کنٹیسا حارت کی پہلی مسکلر کار نمسکار دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ہندوستان موٹرز کنٹیسا کی جی ہاں دوستو یہ ہندوستان کی پہلی مسل کار تھی اس کے لکھ کافی اٹریکٹیو اور ریٹرو تھی اس کا چمکیلا بمپر اور گریل دیکھتے ہی لوگ اس کے دیوانے ہو جاتے تھے یہ کار کافی سفیسیس تھی اور اپنے ٹائن کی لگجوریس تھی اس کار کا کمپیٹیشن فیئٹ بد منی اور سٹینڈرڈ ٹو دھاؤ جن سے تھا اس کار میں بیٹھ کر اکثر لوگ فیلنگ لیتے تھے لیو لائف لائک کینگ سائز اس کار کی ایک خاص بات اور تھی کہ کبھی بھی اس کے دیجائن کو نہیں بدلا گیا اس کا کوئی فیس لیفٹ مارکٹ میں نیا آیا ہی نہیں لونچ سے ٹل دیٹ اس کا ایک بھی نیا موڈل مارکٹ میں نہیں آیا تو چلیے یادوں کے کچھ پنوں کو پلٹتے ہیں اور چلتے ہیں کونٹیسا کے یادگار سفر کی اور یہ بات اس سمیے کی ہے جب سارے دنیا کی آٹو انٹریسٹری بڑی تیجی سی گروہ کر رہی تھے بڑی تیجی سی آگے پڑ رہی تھے یوروپ کے پاس سپورٹس کار تھی یو ایس کے پاس مسلس کار تھی لیکن ہندوستان کے پاس ایسا کچھ نہیں تھا ہندوستان کے پاس ان میں سے کوئی بھی نہیں تھے نہ ہی سپورٹس کار تھی اور نہ ہی مسلس کار تھی لیکن ہندوستان کی کمپنی اپنے دیش کو ایک مسلس کار دینا چاہتے تھے کیونکہ یہ کار بہت فیمس تھے کیونکہ یہ پورے ورلڈ میں کافی پوپلر تھے اس کا اندازہ آپ یہی سے لگا سکتے ہیں کہ فاسٹ ان فیریس سیریز میں ڈومنیک ٹریٹو ہمیں سب مسل کار ہی چلاتے ہیں کونٹیسا ہندوستان میں بڑی جرور اور یہ چی بھی میڈ ان انڈیا بٹ یہ ایکچول میں ووکس ہول وی ایک سیریز پر پیشت تھی جو کی یوکے کی کمپنی ہے اور اسے یوروپ میں 1978 میں ہیٹ ڈسکٹینو کر دیا گیا تھا جب انڈیا میں کونٹیسا کو پنایا گیا یہ ایک دسک پرانہ موڈل تھی یہ بات تو اس سمیہ کے ہیں جب اندوستان موٹرز کے مینوفیکچرنگ لائن میں صرف ایک ہی کار ہوا کرتی تھی اور وہ تھی ایمبیسٹر ہندوستان موٹرز ایک نئی کار کو ایٹ کرنے کی سوچ رہے تھے تب ہی ووکس ہول نے اپنی وکٹری سیریز کو دسکٹینو کر دیا تھا جس کا فائدہ ہندوستان موٹرز نے اٹھانا چاہا اور اٹھایا بھی ہندوستان موٹرز نے ووکس ہول کے ساتھ اپنا ایگریمنٹ کیا وہ کونٹیسا کا مینوفیکچرنگ لائنسے لے لیا ویڈ پولڈ آئیس اینڈ ٹولز کے ساتھ آخر کار ویسٹ بنگال کے اتھرپارہ میں کونٹیسا کی ٹیسٹنگ اور مینوفیکچرنگ کی جانے لگی یہ کار سستی نہیں بھلکہ کوشٹلی کار تھی اور اپنی سیگمنٹ کی لگسری کار تھی جسے سرکاری اپسر بولیوود اپٹرز اور پڑے بڑے بزنسمن کلاس کے لوگ چلایا کرتے تھے اور یہ گاڑی اسی کلاس میں کافی پوپلر تھی اس کار کے خاص بات یہ تھی کہ لونچ ہونے کے بعد سے دو ہزار دو تک ڈسکنٹینیو ہونے تک اس کے سفر میں اس کی لوگ کے ساتھ اس کی ٹیسنگ کے ساتھ کسی نے کوئی چھٹ چھٹ نہیں کی کبھی بھی کونٹیسٹر کی سیکنڈ جنریشن مارکٹ میں نہیں رہی بھلے ہی اس کار کو ڈسکنٹینیو ہوئے جمانہ ہو گیا ہو لیکن سیکنڈ ہن مارکٹ میں آج بھی یہ کار کافی پوپلر ہے اور کار کولیکٹر یا پھر ونٹیز کار لور اس کو پسند کرتے ہیں کئی سارے کونٹیسٹر لور اپنی کار کو موڈیفائی کراتے ہیں کچھ لوگ ریسٹوٹ بھی کراتے ہیں کیونکہ ان کو سادکی کافی پسند ہوتی ہے وہ سادکی کے ساتھ کوئی چھٹ چھٹ نہیں ہونے دینا چاہتے ہیں سو دوستو آج کس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں سیئر کریں اور جینل کو سبسکرائب جرور کریں اور دوستو یہ دیا آپ بھی کونٹیسٹر لور ہے یہ آپ کی بھی کوئی سٹوری ہے یہ آپ کے پاس کبھی تھی یا کبھی آپ نے لینے کی سوچی ہو تو پلیز کمنٹ کر کے ہمیں جرور بتائیں ہمیں کافی اچھا لگے گا اور آپ کے کمنٹ کا انتجار کریں گے تو دوستو ملتے ہیں اگلی ایسی ہی کسی ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی